اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حمزہ پیرزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پی آرز ایڈیٹس آج کے ٹوٹریل میں میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ہے ایک سموک بوم والی ایڈیٹنگ جو کہ آج کل بہت وائرل چل رہی ہے تو میں آپ کو وہ ایسی سٹیپ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو کائنڈلی اس کو بالکل اینڈ تک دیکھیں بہت ایسی سٹیپ میں نے جس میں یوز کر رہے ہیں اور اس میں یوز ہونے والی ہر چیز کا آپ کو لنک میں جو میں اس میں بیگراؤنڈ یوز کروں گا جو میں اس پینجی فائل یوز کروں گا اس میں آپ کو لنک دے دوں گا اور اگر آپ ایپلکیشن میں ڈانلوڈ کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو اس کا بھی لنک دے دوں گا کیونکہ جو اس میں میں لائٹ روم اور پکڑ کروں گا لائٹ روم کا تو بہت کم یوز ہے لیکن پکڑ کر دے دوں گا وہاں سے آپ کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو چلئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسی ایک پکچر لینی ہے جس میں آپ کو اپنا ہیسے ہینڈ کرنا ہے جیسے آپ اس موک بونگ پکڑے میں اس کے بعد آپ پک سارٹ میں جائیں پک سارٹ میں جانے کے بعد ایک بیگراؤنٹ ہے آپ کو اس کو آپ ان کر لینا ہے اور میں اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا ہم آسے بھی اس کو داؤنڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جانا ہے ایڈ فوٹو میں ایڈ فوٹو میں جانے کے بعد آپ کو تین اس موک پین جی ابھی اس میں آپ کو ایڈ کرنی ہے صرف تین اور اس سموک پی این جی کا بھی میں آپ کو لنک دسکرپچن میں دے دوں گا ہم ہاں سے اس کو ڈاؤنلٹ کر لے گا اور اس کو پھر آپ اچھے سے سیٹ کر لیں کہ پوری بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ بلکل سموک ہو بس لٹل بٹ آپ کو تھوڑا سا اوپر سے چھوڑنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو فل اس میں ایسے کرنا ہے جیسے میں اس ٹائم میں بھی اس کو سیٹ کر رہا ہوں آپ بلکل دیکھیں بلکل آپ کو ایسے کرنا ہے یہ جب یہ سیٹ ہو جائے تو آپ ایڈ فوٹو میں جائیں ایڈ فوٹو میں جانے کے بعد آپ وہ پکچر لیں جو آپ نے کلک کروائی ہے جس میں آپ نے ایک ہینڈ جیسے کر رہا ہے اس کو آپ کٹ آؤٹ کریں گے اس کو صرف آپ کو صرف اس کو کٹ آؤٹ کرنا ہے بیگراؤنڈ آپ کو ایریس کرنا ہے سالہ تو آپ کٹ آؤٹ کریں گے ریسے تو ہم یہ کام اپنا درو ٹولز میں بھی کر سکتے ہیں لیکن درو ٹولز میں بیگی نیٹس کے لئے تھوڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو میں اس لئے اس کو ایڈ فوٹو میں کام کر رہا ہوں حالانکہ درو ٹولز سے زیادہ ایسی ہے کیونکہ اس میں آپ کو بیگراؤنڈ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کو پھر واپسی مل جاتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کلک بھی ہو جائے تو وہ چلی آتا ہے کریٹی سکر کر لیا میں نے اور جس کو ایکسٹر جو بیگراؤنڈ میں آرہا ہے وہ میں اس میں سے ایریس کر دوں گا یہ میں سیف کر کے یہ میری پکچر کٹ آؤٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو ایڈجس کروں گا بیگراؤنڈ پہ بلکل اچھے سے مجھے اس کو بیگراؤنڈ پہ ایڈجس کرنا ہے جہاں مجھے ٹھیک لگے گا کہ میں اس کو وہاں پہ ایک ہینڈل کر دوں گا کیونکہ سارا اس کا تعلق آپ کے ہینڈ پوزیشن سے ہے کیونکہ میں جو سموک بم پگڑا ہوں وہ ایک اچھی پوزیشن پہ ہونا چاہیے اسی یہ سیٹ ہو جائے گا تو یہ ہو گیا ہے اب مجھے ایڈ فوٹو میں دوبارہ جانا ہے ایڈ فوٹو میں جاؤں گا اور میں دوبارہ سے وہ سموک فینجی کو لے لوں گا سیف مجھے اس ٹائم اسی بیگے لینی ہے اس کو میں اپنے نیچے کی طرف کو یعنی لیکس سائٹ پہ اس کو کرنا ہے مجھے اور اس کی مجھے کیپیسٹی زیادہ نہیں رکھنی کیپیسٹی مجھے کم کرنی ہے یعنی اس کی سیونٹی ٹو کر لیں یہ تھوڑی کم کر کے دیکھ لیں جیسی آپ کو اس میں لگے کہ آپ کے ہلکی خلکی سی لیکس آپ کے دکھائے دیں تو اس سیونٹی فائیف میں اس کو کر لیتا ہوں یہ جی ایٹی ٹی ٹی پہ صحیح ہے اب اس کے بعد دوبارہ مجھے ایڈ فوٹو بھی جانا ہے وہی کام ہے اب اس ڈائن میں مجھے یہ میں نے لیے یہ سی میں ٹو ٹائمز لوں گا یہ بھی میں آپ کو سب پینجی فائلز ہیں میں آپ کو ڈسکرپچر میں سب کے لنگیں دوں گا میں ایک اس کو سموک بوم لینا بھول گیا ہوں تو میں سموک بوم بھی اس میں ایڈ کر لوں گا یہ میں سموک بوم اس میں ایڈ کر لوں گا اور مجھے اس کو ہینڈ پوزیشن پہ سیڈ کرنا ہے اچھے سے مجھے اس کو سیڈ کرنا ہے جیسے ایک ایک ریالیٹی ہے ریالیزم محسوس ہو کہ ہاں یہ ہاتھ میں کچھ پگڑے ہیں اور اس کو ایرےز کر لینا ہے مجھے یہ سارا میں ایکسٹر اماؤنٹ اس کا ایرےز کر لوں گا یہ میں نے دن کر لیا ہے اب میں اس کو ایڈزس کروں گا اس والی پینجی فائل کو اور اس کی مجھے کیپیسٹی کم کرنی ہے کیپیسٹی مجھے زیادہ نہیں رکھنی ہے اس کی مجھے کیپیسٹی کم کرنی ہے یہ میں کم کیپیسٹی میں اس کو رکھوں گا اور اس کو سموک بوم سائٹ پہ لگا دوں گا سیونٹی ون آپ اس کی کیپیسٹی رکھئے گا اس سے زیادہ ہلکی رکھیے گا اسے دیکھے ایڈ فوٹو میں جاؤں گا اب یہ دو پین جی فائلز ہو رہے ہیں اس موقع کی یہ بھی مجھے ایڈ کرنی ہے اس سے ہمارا لک کافی اچھا آئے گا تو میں اس کو ایڈ کر لوں گا دونوں سائٹ پہ اس کا سب کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہ میں آپ اس کو ایڈ کر لوں گا یہ میں ایڈ کر رہا ہے لیکن اب اس کا جو مجھے کلر ہے وہ مجھے کلر تھوڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے اس کے ساتھ سیمی تھوڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے تو میں اس کو ایڈرز کروں گا ایڈرز میں جاؤں گا سب سے پہلے مجھے ہیو میں جانے ہیو میں جانے کے بعد میں اس کو مائنس میں لے کے جاؤں گا مائنس سکس کر دوں گا میں اس کو ہیو مائنس سکرنی کنٹراس مجھے رکھنا ہے اس کا مائن کنٹراس میں دیکھ لوں تو کہاں اس کا دیکھ رہا ہے یہ مجھے یہاں پہ اس کا کنٹراس سے لگ رہا ہے اسی طریقے سے دوبارہ وہی جو میں نے اس پہ پوزیشن پہ کیا ہے وہ اسی پوزیشن پہ ہوگا ایڈجس میں جاؤں گا ہیو میں جاؤں گا ہیو مجھے مائنس سکس رکھنا تھا اور اسی طریقے سے کنٹراس جو تھی کنٹراس مجھے آئی ٹھنگ نائنٹی تھا آئی ٹھیک نائنٹین یا ٹوینٹی جہاں مجھے ٹھیک لگے میں وہاں اس کو مائنس ایٹین پہ میں اس کو جی مائنس 11 تو مجھے صحیح لگا ہے باقی میں جو اس کا فیس پہ آ رہا ہے میں وہ سموک ہٹا دیتا ہوں وہاں سے اس کے لیے بھی ہونا کیونکہ یہ سموک اس کے لیے ہم کچھ اور کریں گے یہ میں نے ہاں پہ کر رہا اب مجھے ایڈ فوٹو میں جانا ہے وہ ہی جو میں نے بیگراؤن پہ بینچ فائل لگائی تھی سموک کی وہ ہی دوبارہ لوں گا اور اس کو میں اس ٹائم اپ سائیڈ پہ لگاؤں گا اب سائیڈ پہ لگاؤں گا یہ دیکھئے کہ اس کی کیاپیسٹی کم کر رہا ہوں گا تھوڑی سی اور یہ دیکھیں جس پوزیشن پہ سائیڈ ہوگا میں وہاں پہ اس کو لگا دوں یہ دیکھیں کافی حد تک اچھا ہو چکا ہے یہ یہ اس کو میں ڈن کر کے اب دوبارہ مجھے ایڈ فوٹو کرنی کیونکہ میں اس سے زیادہ اس پہ ایڈ نہیں کر سکتا نہیں سوری سوری میں ٹولز میں جاؤں گا اور کروز میں جاؤں گا سوری مجھے فیسٹ کی لیے کرنا ہے تو میں کروز میں جا کے مجھے ریڈنیس کی آن کرنی ہے فول ریڈنیس آن کرنی ہے سوری مجھے فیسٹ کی اوپر لکھ دینے کے لیے برش کروں گا کیپیسٹی کام ہارڈنیس کام اور سائز کام یہ میں اسی فیسٹ کی طرف کو دوں گا تھوڑکی سائیڈنیس بڑھا لیتا ہوں یہ میں فیسٹ سائیڈ پہ دونوں طرف کو کیونکہ ہمارے آگے نہیں ہیں سموک ہمارے لیپ سائیڈ این رائٹ سائیڈ تو میں اس کو لیپ این رائٹ سائیڈ دونوں طرف کو ہلکہ ہلکے سے ریڈ شیٹ دوں گا یہ دیکھیں بالکل آپ ایسے دیں گے باقی آپ جیسی جس ٹائپ کی آپ کے کپڑوں گے آپ کپڑوں پہ بھی دینا آئی ہے تو یہ کافی حد تک تھوڑا سا اور کر لیتا ہوں میں بالوں پہ بھی مجھے ہلکہ سا کرنا ہے اب یہ میں اپنے ڈریس پہ ہلکہ سا شیٹ دوں گا اس کا یہ میں اپنے ڈریس پہ شیٹ دے رہا ہوں بیگراؤنڈ میں تھوڑی نوائیس ہے اس کے لیے میں آپ سے سوری چاہتا ہوں کیونکہ میں جس انوائنمنٹ ہوں وہاں پہ شور وہاں پہ ڈیفنیٹ ہی ہوتا ہی ہے یہ میں ہلکہ ہلکہ سا شیٹ یہاں پہ دے دیتا ہوں اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے بالکل سیم کیونکہ آپ کے لیف سائیڈ اور رائٹ سائیڈ آپ کے اس موقع ہے تو وہ ہلکہ سا شیٹ آئے گا کہ لائٹنگ کیا ہے وہ یہ بالکل سیم ایسے ایسے آپ کو ہلکہ سا کرنا ہے باقی اس میں آپ کی دماغ آپ کو اس میں چلانا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے دینا چاہیے اس کو میں نے دن کر رہا دن کرنے کے بعد میں تھوڑا سا اس کو سیٹ کر کے دیکھوں گا جہاں مجھے ٹھیک لگے یہ وہی ٹھیک ہے تو میں اس کو یس کر دوں گا یس کرنے کے بعد اب مجھے دوبارہ ٹولز میں جانے ہیں ٹولز میں جانے کے بعد ایڈجس میں جاؤں گا ایڈجس میں جانے کے بعد میں اس کی ٹیمپریچر کو مائنس میں کروں گا مائنس نائنٹین صحیح ہے اور شیڈو میں بھی میں اس کو مائنس میں ہی جاؤں گا مائنس ٹونٹی ایٹ اور ہائی لائٹ مجھے اس کی کرنی ہے یہ مجھے تھا مائنس تھٹنگ مجھے اس کی ہائی لائٹ کیا دی اور اس کے بعد سیچیریشن مجھے کرنی ہے اس کی ٹو اور کلیاریٹی تھوڑی سی بڑھاؤں گا آپ یہ چیز دھیان رکھئے کہ آپ کو میں کیا کر رہا ہوں آپ کو آپ کو چیز میں لیکھ لیں آپ اس کا سکرنشوٹ لے لیں زیادہ بہتر ہے اسی طرح کنٹراس میں اس کا پلس میں کروں گا ٹین اور برائٹنی تھوڑی سی کم کروں گا میں اس کی مائنس مائنس میں کروں گا اس کی یہ مجھے زیادہ نہیں کرنی تھوڑی سی مائنس ایٹ پہ صحیح ہے اب جو ہمارا سسٹم میں دیکھیں اس پہ تیار ہوگئے پک سارٹ پہ اب میں اس کو سیف کرلوں گا اب ہمارا کام جو آگے گا وہ ہے لائٹ روم میں یہ لائٹ روم میں میں جی آپن کرنی ہی تو میں اس کو سیف کرلوں گا میں آپ کو لینک بھی یعنی ایپلیکیشن کا موڈیڈ ہے یہ جو میں ایپلیکیشن چلا رہا ہوں لائٹ روم بھی موڈیڈ ہے اور یہ پک سارٹ بھی موڈیڈ ہے تو آپ اس کو بھی میری ڈسکرپشن تے ڈاؤنلوڈ کر لیں کل اڈجسمنٹ کرنی ہے تو تیمپلیچر میں نے اس کا کر رہا تھا اس کی آپ سکرین شروع لے لیے گا اس کی میں آپ کو بتا دوں تیمپلیچر میں نے کر رہا تھا مائنس سکسٹین اور اس کے بعد تین میں نے کر رہا تھا مائنس ٹوئنٹی سائیون مجھے تو یہ سب یاد ہے اس لئے میں اس کو اسے کر رہا مجھے لیل دی آپ اور میڈ پوئنٹ مجھے کرنا ہے اس کا سکسٹی ٹو اور یہ پیدر مجھے کرنا ہے ففٹی فور اور راؤنڈ مجھے کرنی ہے ففٹی تھری اور ہائیلائٹ مجھے اس کی کرنی ہے 11 تو ٹویل یہ مجھے شارپنیس اس کی تھوڑی سی انکریز کرنی ہے شارپنیس مجھے کرنی ہے اس کی 12 اور ریڈیس 1.20 ڈیٹیل مجھے زیادہ نہیں کرنی ہے ڈیٹیل مجھے سکر 33 یہ ہوگیا اور اس کا مجھے لینس پروفائل کریکشن آن کر دینا ہے اب مجھ جاؤں گا برش ٹول میں یہ برش ٹول کا آپشن سی آپ کو موڈ ورزن ملے گا اس کے میں یہ رائٹ سائٹ اور لیف سائٹ دونوں طرف کو برش کر دوں گا اس سے ایک لک آئے گا یہ میں اس کو ایڈیس کرنا یہ دیکھیں ایکس پوز اس کا مجھے کر رہا ہے 0 0 76 اور highlight میں نے اس کی کر یہ 34 contrast 13 shadow ہے minus 28 اور white ہے 29 اور black minus 13 اس چیز کو آپ خیال کر رہے گا اور اس کا بھی آپ کو سکرن شوٹ میں آپ کو لینے کا بھول نہ کہ آپ کو خیال رہے کہ آپ آگے رکند نہ کیا ہے یہ اس طریقے سے ہوگا یہ دیکھیں یہ دن ہو چیئے میری پکچر یہ دیکھیں بیفور یہ بینے پکچر میں کری تھی اور یہ میں نے اس میں لائٹ روم میں کری آپ اس میں ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کافی انیس میٹ آتی اور اس میں پکچر بھی